بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت سی برکتیں آتا فرمائے اور میری اور آپ کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو دکھوں کو اللہ اپنے کرم کے ساتھ دور فرما دے آج کی ویڈیو کا عنوان اس حوالے سے ہے کہ خواب کے اندر ہاتھی کا دیکھنا ہاتھی سے گھرنا ہاتھی کا خواب دیکھنے والے پر حاملہ کرنا ہاتھی کو مارنا اس کی کیا تعبیرات ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو مار ڈالا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی موج جو ہے وہ قریب ہے اور اس کا حال برا ہوگا اس لئے اللہ کی حضور اس کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہئے اور اللہ کے حضور دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہئے اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی امیر آدمی سے مال و دولت آتا فرمائے گا اس لئے اللہ کی حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ لڑائی کے وقت ہاتھی پر بیٹھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو دشمن پر قلب آتا فرمائے گا اس لئے اللہ کی حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہئے اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی کو بر بیٹھا تھا اور نیچے گر گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی سخت مسئیبت کے اندر وہ مبتلا ہوگا اس لئے اللہ کے حضور اس کو استغفار پڑھنی چاہئے اور دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہئے اور صدقہ دینا چاہئے اگر انسان خواب کی اندر یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہ بھی پریشانی کی طرف اشارہ ہے اس لئے اللہ کے حضور اس کو دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے برن کو دباکی آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنسکے زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ